جہاں تک بی جے پی سرکار کا سوال ہے وہ دن بر دن جمہور کشمیر کے لئے تباہی کے اوپر تباہی دربا کر رہی ہے اور پراپرٹی ٹیکس بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے ابھی حالی میں ہمیں انٹی انکروشمنٹ کے نام پہ ہمارے کو جو ہماری جائز دکانیں تھی مکان تھی ان کو گرائیا گیا اور آج جو جائز ہے ہمارا آج کہتے ہیں اس پہ آج جو کام یہاں کی سرکار کو کرنا چاہیے اسمبلی کو کرنا چاہیے جو کل کو بن جاتی ہے وہ کام مجھے نہیں سمج جاتا ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جو سرکار دلی میں بیٹھ کے کس طرح ایک فرمان کے بعد دوسرا فرمان اس کے بعد تیسرا فرمان جاری کرتے ہیں لوگوں کی حالت خراب ہے دو ہزار انیس کے پہلے بتیس سال ہمارے یہاں ملٹنسی رہے اس کے بعد دو ہزار انیس کے بعد تباہی ابھی دیکھیں جمہور میں رگنات بزار کا حال دیکھئے وہاں کتنی تباہی ہے وہاں کوئی چلتا نہیں ہے کوئی خریداری نہیں ہے کشمیر میں دیکھئے سری نگر شہر کو دیکھئے جنس کو یہ بولتے ہیں ٹیکس ایک کے گھر میں چار چار فیملیز رہتی ہیں کسی بھی قصبے کی حالت دیکھ لیجئے قصبے تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں اس کے اوپر اب پراپرٹی ٹیکس بھی دیں گے دکانیں ہماری دکانداروں کی دکانداری نہیں چل رہی ہے اس وقت تو نوکرییں لوگوں کو ملنی رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر ہمارے پاس ہے نہیں پرائیوٹ سیکٹر کے نام پہ باہر کے لوگوں کو ہزاروں کنال زمین دی جا رہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو دن بہ دن تانگ کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا یہاں کے لوگوں کو جو ہے اس میں ریزسٹ کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ you have to resist to exist کی اپنی منمانی ان کو نہیں چلنے دینی چاہیے لوگوں کو آنا بات کرنی چاہیے بڑے پورامن طریقے سے بتانا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے ٹیکسز ادا کر سکیں thank you so much